قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفارشی بن کر آئے گا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم سے تقاضی کیا کہ ہم اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نازل کردہ کتاب کو پڑھیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کر جبرائید امین لے کر اترے ہیں آپ کے کل مبارک پر تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہوں یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے جو ہماری نفسیاتی الجنے ہماری پریشانیاں اور ہر طرح کی مشکلات کا حل پیش کرتی ہے وہ کتاب جس میں چودہ سو سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو کیا تم اس کو نہیں پڑھو گے اشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیت آ چکی ہے یہ وہ کتاب ہے جو دنوں کے امراض کی شفاہ ہے جو اس کو قبول کرے ان کے لئے رہنمائی اور رحمت ہے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بیجی ہے اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں یہ کتاب انسانیت کے لئے جہاں رہنمائی کا ذریعہ ہے وہاں کامیابی کا پیغام بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے یہ واضح نور ہے جو اس کو تھامے رہے اس کے لئے بچاؤ ہے جو اس کی پیرمی کرے اس کے لئے نجات ہے اگر کوئی ٹیڑا ہو تو اسے سیدھا کر دیتا ہے اور دل کا ٹیڑا درست ہو جاتا ہے اس کے عجبائیت ختم ہونے کو نہیں آتے اور بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا تو اس سے ساف سائے ہے کہ یہ کتاب کتاب رہنماء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جبکہ وہ پانی سے بیگ جائے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی شمار ہوتی ہے اور ہر نیکی کے بدلے میں دس گناہ عجر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بلکہ علیف نام مین ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے نام ایک حرف ہے اور مین ایک حرف ہے گویا یہ تین حرف پڑھنے سے ہر حرف پر دس نیکیاں ہیں مختصر سہروف ادا کرنے پر انسان کو تیس نیکیاں ملتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں قرآن مجید سے محبت رکھتا تھا اس سے قیامت کی دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اس تھیلی کی مانت ہے جو کستوری سے برا ہوا ہے اور بو ہر جگہ مہک رہی ہے اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا قرآن مجید اس کے دل میں اس تھیلے کے مانت ہے جو کستوری سے برا ہوا ہے لیکن اس کا موں اسے سے باندھا گیا ہے جو جو اکس قرآن مجید پڑتا ہے اس کے پاس خوشپودار تھیلی ہے جس کی خوشپو ہر طرف پھیر رہی ہے اور وہ دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑتا ہے ترجبین کی طرح ہے جس کی خوشپو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑتا اس کی مثال خجور جیسی ہے اس کی خوشپو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے اور پھر فرمایا اس منافق کی مثال جو قرآن پڑتا ہے خوشپو دار پودے یعنی گلاب کی طرح ہے جس کی خوشپو اچھی اور ذائقہ تلخ ہے اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑتا جس کی خوشپو نہیں اور ذائقہ بھی کڑوا ہے یہاں لوگوں کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پہلے حصے کے لوگ جو مومن ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور قرآن بھی پڑتے ہیں دوسرے حصے کے لوگ جو قرآن نہیں پڑتے لیکن ہے ایمان والے لیکن ہے تو وہ میٹھا لیکن اس کی خوشپو نہیں تیسرے حصے کے لوگ جو منافق ہیں اگر وہ قرآن پڑتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس پھول کی طرح ہے دوسروں کو تو خوشپو دے رہا ہے لیکن خود اس کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں چوتھے حصے کے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن نہ قرآن پڑتا ہے اور نہ ہی قرآن پر عمل کرتا ہے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس کٹیگری میں فعل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی